اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی اے ایز ورڈ اکاؤنٹینسی سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں جی تو آج کے لیکچر میں سب سے پہلے کچھ اہم باتیں سب سے پہلے آپ ضرورت شریف پڑھ لیں جی تو بھائی صاحب یہ جو ٹاپک چل رہا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے پیپر پیٹرن کے قویسچن نمبر دو اے بی پارٹ کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی آئیڈیا جنریشن خاص طور پر یہ کل سے جو ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اسی میں سے ہی کیونکہ پہلی بار ٹیسٹنگ ہونی ہے تو یہ فرس ٹائم اسی میں سے ہی سیم ایز ایس ٹیسٹ کر لے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ہم نے دیکھا تھا برین سٹارمنگ برین سٹارمنگ جو دماغی توفان دماغی توفان جو آپ کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے مائنڈ میپ کو دیکھا تھا ٹھیک ہے جی مائنڈ میپ یعنی کہ یہ ایک مین مسئلہ پھر اس کے ساتھ مختلف آئیڈیاز اٹیچ ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے مائنڈ میپنگ مثال کے طور پر ٹیچنگ سٹائل ہر ایک نے اپنا اپنا آئیڈیا دیا ٹھیک ہے جی ان ڈائیگرامز کو قائلی غور سے دیکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پیپر میں ڈائیگرام دیکھے سمپل ٹیسٹ کر لے کہ یہ مائنڈ میپنگ کی ہے یا یہ کسی اور چیز کی ہے کیونکہ آج بھی جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ بھی ڈائیگرام سے ریلیٹیڈ ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں برینسٹارمنگ آپ نے کل دیکھا تھا اس کے چار مین رول دیکھے تھے ٹھیک ہے اگر خالی ایسے ایک ڈائیگرام بنا کر دے دے تو یہ کیا چیز ہے جی یہ ایک برینسٹارمنگ ہوگا ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا کائنڈلی ٹھیک ہے جی جی جیسے یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ بھی برینسٹارمنگ کے ایک اگزامپل ہے یہ ڈائیگرام جو تھی جناب یہ مائنڈ میپ کی اگزامپل تھی ٹھیک ہے جی اس میں سنگر آئیڈیا میڈل میں ہوگا باقی ایسوسی ایٹ ہوں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی مختلف آئیڈیاز ہوں گے تو اس کی مین نشانی کہہ جی کہ درمیان میں ایک مین آئیڈیا یہ جیسا کہ ہے ٹھیک ہے باقی یہ سارے ہر کسی کہ اپنے آئیڈیاز مین پرابلم جو ہے وہ درمیان میں باقی چیزیں سائیڈ پہ یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھائی مائنڈ میپ ہے ٹھیک ہے جی اس کو ذہن میں رکھئے گا کائنڈلی کہ برینسٹارمنگ کی ڈائیگرام کیسی ہے مائنڈ میپ کی ڈائیگرام کیسی ہے اس میں بھی دیکھ لیں میڈ میں درمیان وہ چیز باقی سارے آئیڈیاز سائیڈ پہ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا ٹاپک افینیٹی ڈائیگرام اچھا جناب ہوتا بتا کیا ہے ہوتا یہ ہے بعض اوقات زندگی میں میں خالی پیج ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں وہاں پہ ایکسپلین کرلوں ہوتا یہ ہے جناب بعض اوقات آپ کے پاس مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤں دس بعض اوقات اس سینس میں آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں جناب ایک پانچ چھ سات آٹھ دس چار تین زیرو مثال لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دو آپشنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ پرفیکٹ چیز کو پہلی بار میں سوچے مختلف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں مختلف حساب سے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے جناب اگر آپ کو جو افینیٹی ڈائیگرامز ہے اس کا کونسپت دے رہا ہوں میں یہ غور سے سمجھیے گا تو افینیٹی ڈائیگرامز کے اندر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جناب صحیح چیز کو پہلے آپ نے صرف ان کو اکٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے جی مکس اپ جیسے یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے مثال کے طور پر اس کولم میں آپ نے ایک سے پانچ تک چیز رکھنی تھی اس میں آپ نے چھے سے دس تک رکھنی تھی تو آپ ان کو پلیس کرتے ہو ٹھیک ہے اس کونسپت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی افینیٹی ڈائیگرامز کو افینیٹی ڈائیگرامز اور چارٹس ہیلپ اورگنائز رینڈم آئیڈیاز انٹو گروپس تھیمز اور کیٹاگریز ٹھیک ہے جی اورگنائز کا مطلب ہوتا ہے ارینج کرنا رینڈم بے ترتیب بے یعنی کہ دو آٹھ ساتھ چار چھے اس طریقے سے انٹو گروپس تھیمز اور کیٹاگریز یعنی کہ جہاں پہ ان کی صحیح جگہ بنتی ہے ان کو وہاں پہ پلیس کرنا افینیٹی ڈائیگرامز ٹھیک ہے جی اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک جیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ جو ان کی جگہ بنے گی وہاں پہ پلیس کریں گے یہ تو نہیں ہے کہ ایک آپ نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنی سپیکنگ پاور امپروو کرنی چاہیے تو اس کو آپ ایک کیٹاگری میں بھی رکھ دیں گے بی کیٹاگری میں بھی رکھ دیں گے نہیں بھائی اس کو آپ صرف کسی بھی ایک کیٹاگری میں پلیس کر رہے ہوں گے جہاں اس کی جگہ بن رہی ہوگی ٹھیک ہے جی اورگنائز رینڈم آئیڈیاز انٹو گروپس ٹیمز اور کیٹاگریز ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دوسری لائن میں بھی اس نے وہی بات کی ہے جو کومن یا سیملر آئیڈیاز ہوں گے ان کو کسی ایک کیٹاگری میں آپ جہاں آپ مناسب سمجھتے ہوں گے وہاں پلیس کر دیں گے افینیٹی چارٹس اور ڈائیگرامز انوال آئیڈیاز انوال آئیڈیاز فار اینی آرگنائز پیٹرنز اور گروپس ٹیمز اور ایٹ می آلسو سٹارٹ بھی دا ہیڈرز فالوڈ بائی دا لسٹنگ آف آئیڈیاز ٹھیک ہے جی اب وہ کہتا ہے جی کہ ایک تو افینیٹی چارٹس یا ڈائیگرامز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں ہوتا جناب یہ ہے کہ آپ ایک کام تو یہ کرتے ہو کہ جو رینڈم آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں مختلف مکس اپ خیالات آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ان کی صحیح جگہ پہ پلیس کرتے ہو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ جیسے اب دوسری لائن یہ جو ہیڈرز فالوڈ بائی دا لسٹنگ آف آئیڈیاز ٹھیک ہے آپ نے کہا جی کہ میرا جو ہے نا وہ گروپ اے ہے یہ گروپ بی یہ ہے گروپ سی یہ ہے ٹھیک ہے تو اب جو اس کے آئیڈیاز ہوں گے مثال کے طور پہ ایک دو آپ نے یہاں پلیس کر دیئے ٹھیک ہے جی آپ نے تین چار پانچ چھے سات اس کو یہاں پلیس کرنا چاہا آٹھ نو آپ نے یہاں پلیس کرنا تھا یہ گروپ ڈی تھا آپ نے اس کو دس کو یہاں پلیس کر دیا گیارہ کو اس طریقے سے گروپ بی تھا ٹھیک ہے جی بارہ اور تیرہ کو مثال لے رہا ہوں یہ آپ نے یہاں پلیس کر دیا تو اب یہ کیا ہیں یہ ہیڈر ہیں گروپ اے گروپ بی گروپ سی اے جو بلیک سے نشان ہے یہ کیا ہیں جی یہ ہیڈر ہیں اور باقی جو یہ آئیڈیاز ہیں مثال کے طور پر جو آپ پلیس کر رہے ہیں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہے وہ یہ ڈائیگرام کو غور سے دیکھ لیں وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ ڈائیگرام کس چیز کی ہے یا اس میں سے ہیڈر کونس ہے یا آئیڈیاز کیسے ہیں یا رونگ آپ کو آئیڈیاز مکس اپ کر کے دیکھیں وہ آپ کو کہے کہ صحیح آئیڈیاز کو پلیس کریں کیونکہ نارمل صحیح کونسپٹ ہوگا کوئی اتنا مشکل نہیں دے دیکھا ہے آپ کو آئیڈیا ہی نہیں پتا ہوگا یہ یعنی ہے کہ آئیڈیاز ہیڈر کٹیگری آر تیم آئیڈنٹیفائید اور ریلیونٹ پوائنٹرز ہیڈے لیسٹیڈ ویڈاوٹ اینٹر فیس اب یہ کیا ہوگا کہ یہ آپ نے اس کو آرینج کر لیا فائنل اب آپ نے جب فائنل کام مزید کر رہے ہوں گے آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آپ یہاں سے چیزیں اٹھاتے جائیں گے پلیس کرتے جائیں گے متعلقہ کولم میں آئیں گے چیزیں اٹھائیں گے پلیس کر دیں گے یا اس طرح جس طرح آپ ایک لگا لیں گے بیلڈنگ کا نقشہ ہوتا ہے میرے بھائی یعنی کہ وہ روٹ سے یا بیس سے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لینٹر کی طرف جاتا ہے تو آپ نقشہ سے چیزیں اٹھاتے ہیں سمپل اس طریقے سے جو مستری صاحب ہوتے ہیں کاریگر صاحب ہوتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہاں سے دیکھ دیکھ کے سمپل the outcome of this exercise of this exercise کا مطلب ہے کہ ایسا کرنے سے the outcome of this exercise would be different from the diagram where the ideas are generated first as discussed earlier ظاہری سی بات ہے بھائی جان جب آپ ایک normal diagram ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ اس کو لگا لیں ایک diagram assume کر لیں آپ نے یہاں پہ ideas ہیں یہ اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ نہیں پتا کہ یہ کس کس category میں ہونے چاہیے یہ normal لکھے ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ affinity diagrams جو ہیں نا وہ اس سے بہتر ہیں ٹھیک ہے جی اور اس diagram کو بھی لگا لیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی just یہ تو ideas دیئے ہوئے ان کی کوئی category نہیں بنائی ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہاں ایک category بنا دی جاتی ہے مثال کے طور پہ اب آپ سارے لوگ اچھا یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد اس کے essential features ہیں list of ideas that comes to mind without any interface آپ کے خیال آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں ہم ایک سب identifying patterns within the ideas generated ٹھیک ہے جی پھر آپ سوچتے ہو کہ بھائی جان ٹھیک ہے جی کہ یہاں یہاں ان کو place کرنا چاہیے keeping similar ideas together in a header مثال کے طور پہ جو group A کے similar ideas بنتے ہیں ان کو یہاں place کر دیا group B کے جو بنتے ہیں انہیں وہاں place کر دیا یا وہ کہتا ہے یہ important ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے crème بھی کرنا ہے identifying headers themes are categories list of ideas that comes to the mind within each category ٹھیک ہے جی سب سے پہلے identify کرنا ہے یہ header ہیں group A, B, C list of ideas that comes to the mind within each category ٹھیک ہے جی ان میں جو ideas آپ نے رکھنے ہیں short headers are similar ideas together in a header as and when appropriate ٹھیک ہے جی یہ short headers ہیں مثال وہی بات وہ بار بار کر رہا ہے مجھے نہیں پتا اس نے کیوں ایک ہی بات کو 36 بار دہر آیا ہے خیر کرنا ہے مجبوری ہے ٹھیک ہے جی یہ headers ٹھیک ہے جی اور similar ideas ان کی متعلقہ group category کے اندر ٹھیک ہے جی یہی بات جو ہے اس نے دوبارہ کی ہے آپ سارے لوگ جو ہے وہ accounting کا paper پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر جناب آپ جو ہے وہ ایس سو ایس سو ایف پی statement of financial position ٹھیک ہے جی یہ بھی بناتے ہوں گے آپ کے پاس ایک category بنتی ہوگی asset is equal to capital liability تو asset کے اندر پھر دو چیزیں ہوتی ہیں جناب دو چیزیں کون سی ہوتی ہیں جی ایک ہوتا ہے non current asset ایک ہوتے ہیں current asset ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اوپر asset کی heading دیتے ہیں پھر اس کے اندر آپ category's بناتے ہیں non current asset کی پھر اس کے اندر آپ لکھتے ہیں مثال کے طور پہ پی پی ای ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں ایک مثال کے طور پہ ویسے تو کافی چیزیں ہیں اسی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اچھا آپ اس کے اندر لکھ لیتے ہیں good will ٹھیک ہے جی جب current asset کی باری آتی ہے تو receivables آپ لکھ رہے ہوتے ہیں payables sorry payable نہیں receivable لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح مختلف جو چیزیں آپ کے بارہ مہینوں کے اندر اندر آپ کو receiv ہونی ہوتی ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ liabilities میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ non current liability اور current liability اور ان کے حساب سے پھر چیزوں کو place کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کی example وہ دے رہا ہے brainstorming activity has identified the following line items from a simple statement of financial position ٹھیک ہے جی جب آپ نے میرے بھائی SOFP بنانی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں SOFP سے related چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے جی یعنی کہ bank loan ٹھیک ہے جی company نے اگر ادھار جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر دیا ہوا ہے تو asset کے اندر شو ہو رہا ہوگا لیا ہوا ہوگا تو liability کے اندر شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے جی ordinary share capital بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ normally میں تو statement of changes in equity کے اندر آتی ہے inventory جو ہے وہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک جتنا آپ نے پڑا ہے کہ یہ current asset کے اندر آپ کو شو ہو رہا ہوگا tangible non current assets ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جس طرح یہ payables ہیں receivable ہیں اس میں کافی چیزیں ہیں اگر میں ان کو یہ cash and bank ہے یہ current asset میں شو ہو رہا ہوگا آپ کو تو سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی جب آپ سوچیں گے کہ آپ نے financial position statement بنا رہی ہے تو کون کون سے اس کے items ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ ان کو ان کی مقرر کردہ جگہوں پہ place کریں گے اس نے خود نیچے بنا کے بھی دے دیا example سب سے پہلے assets ہیں non current asset current asset ٹھیک ہے جی پھر non current asset کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں tangible non current asset intangible assets current کے اندر inventory cash trade receivable equity and liabilities یہ مختلف چیزیں آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی یعنی کہ affinity diagrams میں سب سے پہلے mix خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں پھر آپ ان کو ترتیب دے کے ان کی جگہ پہ place کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا affinity diagrams کا اچھا جی اس کے بعد جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے آپ کو بھائی صاحب ایک data دے دے جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو کہے کہ ان کو آپ affinity diagram ان کی بنا کے دیں diagram in a sense کہ وہ آپ کو مختلف columns دے دے گا online paper ہو رہا ہوگا تو آپ نے main جو ہے نا وہ اس کی مطلب asset ہے جیس طرح اس ادھر لکھ دینا ہے سب category کے اندر non current asset current asset اور ان کے نیچے اس طریقے سے listیں بن رہی ہوں گی وہ اس نے خود column دیے ہوئے ہوں گے اس طرح اس طرح کے بنے ہوئے تو ان میں صرف آپ کو نام لکھنے ہوں گے ہوگا کوئی 8-10 number کا ہو سکتا اس طرح کا کوئی question بنا دے وہ میں یہ چاہتا ہوں کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی کھلے paper testing کے لئے اس کے بعد ہے جناب fish bone diagram fish bone diagram کی سب سے پہلے یہاں سے یہ دیکھیں جی fish bone یہاں پہ ہوگی main cheese ٹھیک ہے جی یہ ہے جی یہاں پہ main problem مثال کے طور پہ کل والی example میں لے لیتا ہوں یعنی کہ آپ نے ایک website بنانی ہے ٹھیک ہے جی یہ main ہو گیا کام آپ کا یہ سارے ideas ہیں ٹھیک ہے جی اچھا for cause and effect association fish bone diagram are used as brainstorming technique ایک تو آپ نے یہ underline اس کو کر لینا ہے fish bone diagram بھی یہ بھی brainstorming technique ہے it is called fish bone یہ fish bone سے کیوں کہا جاتا ہے because ideas are presented as the fish skeleton AMCQ وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ کس کے skeleton کی معنی دی اس کی example ہوتی ہے frog کے fish کے buffalo کے کاؤ کے ٹھیک ہے جی fish bone diagram وہ کہتا ہے کہ fish diagram کو ایک مسئلے کی حل کے جڑ تک پہنچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ مسئلہ ہے اور پھر اس کے سارے ideas ہوں گے یہ بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ fish bone diagram کیوں ہے essential ہے یا important paragraph ہے اس کو highlight کر لیں یا circle کر لیں the factors identified are then linked to the main spine of the problem جیسے آپ نے spinal card بھی پڑھا تھا کہ وہ ہمارے دماغ سے چیزیں associate ہوتی ہیں یہ میں نے ایسے دے رہی main spine یہ main spine main problem ہے یہ ساری چیزیں اس سے associate ہو رہی ہیں link ہو رہی ہیں within each factor that are often in a cause and effect relationship کوئی نہ کوئی ان کا link تو اس سے بن رہا ہے نا website بنانی ہے تو usable ہونا چاہیے اس کا link ضرور بن رہا ہے ٹھیک ہے جی ہر وقت available ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی traffic کا اگر burden ہو تو یہ hang نہ ہو جائے تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی reasons ٹھیک ہے جی for written business messages fish bone diagrams are used to brainstorm and organize all کیوں ہے کہ solution main solution تک ہم نے جانا ہے in persuasive argument writing the fishbone diagram sports argument statements and provide supporting ideas to the thesis statement this will be discussed ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں مثال بس main بات یہ ہے کہ اس ideas آپ ان کے ساتھ attach کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس main problem کا حل بتا رہا ہوتا ہے just brainstorming خیالات آتے ہیں بھائی صاحب اس کے بعد mind mapping ہے affinity diagram ہے صرف چیزوں کو arrange کرنے کا مختلف ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن paper میں آپ کو پریشان کر سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہوئی تو یہ بہت مفت کے نمبر ہے essential features of fish bone problem statement on the extreme side یہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں left پہ یا right پہ horizontal center skeleton line moving towards the head یہ line various factors are causes that can be thought of as the leading towards the problem یہ جناب یہ جو آپ کے ideas ہیں ٹھیک ہے جی آہ the causes would be connected to the central line as branches یہ آپ نے جوڑی ہوئی ہیں branches کی مانت جناب ٹھیک ہے جی causes and ideas supporting the factors are added to the branches ٹھیک ہے جی یہ add آپ نے کل دی ہے یہ ان سے connect کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی وہ مثال کے طور پر کہہ رہے جی for writing a detailed report on a recent health and safety hazard at a chocolate can be identified main main بات اب اس کے اندر کون سی ہے جناب ٹھیک ہے جی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے main اس کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے جی اب جب آپ نے یہ essential features ذہن میں رکھے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا مثال کے طور پر وہ یہ ایک ڈائیگرام آپ کو اٹھا کے ٹیسٹ کر لیں وہ کہے جی کہ اس کے اندر آپ مجھے فلا فلا چیزیں ہیں پرابلم بتا دیں کازز بتا دیں ایفیکٹ بتا دیں آئیڈیاز بتا دیں ٹھیک ہے اب اس نے پہلا جو ہے آپ کو کیا چیز بتائی ہے جی کہ پرابلم سٹیٹمنٹ ایکسٹریم سائیڈ پہ ہوگی یعنی کہ یہ لیفٹ پہ یا رائٹ پہ تو اب یہاں پہ موسٹ ایکسٹریم سائیڈ پہ آپ کو کون سی چیز نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس نے کہا تھا یہ لائن ہے یہ آپ کو مین پرابلم کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کے بعد یہ مختلف کازز اس نے یہ ساتھ اٹیج کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو سمجھ کے اپلیکیشن بیس نالج کی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ میرے بھائی پاس ہوں گے تو یہ جو ہے آئیڈیا جنریٹنگ آج کمپلیٹ ہو گیا کال انشاءاللہ نیکسٹ چلیں گے اللہ کے حکم سے تو ان کو سمجھ کے اچھے طریقے سے چلتے رہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم